بسم اللہ الرحمن الرحیم چادر نمہ پھدنا سا ڈالتا ہے اور اس کو بٹھ دینا شروع کر دیتا ہے اس قدر شدید بل دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے اس دوران وہ شور بھی مچا رہا ہے صحابہ بھی شور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جان سے مارنا تو نہیں چاہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ نے اپنی تلواریں بھی نیام سے باہر نکال دیئے ایسے ماحول میں نبی کریم نے سب سے پہلے اصحاب کو روکا اور پھر جب انہوں نے تلواریں روکیں پھر حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جائیں جب صحابہ خاموش ہوئے تو دیکھا کہ وہ بددو ایک جملہ بار بار دور آ رہا تھا کہ مجھے دین سکھاؤ مجھے دین سکھاؤ مجھے دین سکھاؤ مجھے دین سکھاؤ کہ پہلے اس میرے گلے کے اندر جو پھندہ ڈالا ہے اس کو تھوڑا سا نرم کرو اس کو آیا جب اس نے نرم کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں بہال ہوئیں حضور نے فرمایا کون سا دین سیکھنا چاہتے ہو اور کیسا دین سیکھنا چاہتے ہو اس نے کہا دیکھئے میری زمینیں بھی ہیں میں نے جانور بھی رکھے ہوئے ہیں میں نے اپنے جانوروں کو بھی چلانے کے لیے جانا ہوتا ہے اور زمینوں میں بھی حل چلانا ہے اور فصلے کاش کرنی ہوتے ہیں یہ لمبے چوڑے کسی عبادات کے معاملے میں نہیں ڈالنا مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں جو میری بخشش کے لیے کافی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسکرائے اور ارشاد فرمایا جاؤ ہمیشہ سچ بولنا یہ سن کر اس نے اپنے دائیں ایڑی کے اوپر لڈی ڈالتا ہے رکھس کرتا ہے اور رکھس کرتے ہوئے اپنی زبان پر نعرہ بلند کرتا ہے فز تو بے رب قعبہ فز تو بے رب محمد قعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا محمد کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ کہتے ہوئے وہ پلٹ رہا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے یہ جو محمد عربی سے بہتا کر کے جا رہا ہے اس کا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن یہ کبھی سچائی کو نہیں چھوڑے گا اور اس کی سچائی سے جنت میں ضرور لے کر جائے گی ناظرین کرام سچائی ایک ایسی عالمی حقیقت ہے جس سے کبھی بھی مو نہیں چھوڑا جا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما سچائی کامیاب کرنے والی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرنے والا ہے فرمانِ الٰہی ہے اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے اور اللہ کی یہ شان کہ اللہ سب سے سچا ہے اور پروردگارِ عالم نے قرآنِ حقیم میں جمعی انبیاء اور رسول کے بارے میں ایک خوبی یقصہ بیان فرمائی ہے کہ تمام انبیاء سچے تھے ان میں سے کوئی بھی چھوٹا یا قاذب نہیں تھا ان کی خوبی اور شان یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سچ بولنے والے تھے اسلامی تعلیمات میں تین طرح کی سچائی ہم سے چاہی گئی ہے اور اس کا مطالبہ کیا گیا ہے سب سے پہلی قولی سچائی زبان کی سچائی کہ جو بات دل میں ہو وہی زبان سے ادا کی جائے کیونکہ ظاہر و باطن میں تضاد اختلاف منافقت کی نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے ہزار خوف ہو لیکن زبان رہے دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق دوسری عملی سچائی عمل کی سچائی بہت ضروری ہے قرآن عقیم میں ارشاد ہے لِمَا تَقُولُونَ مَعْلَةَ فَلُونَ کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو مطلب جو کرتے ہو وہی کہو اور جو کہتے ہو اس پر عمل کرو اس کو کہا جاتا ہے عملی سچائی اور تیسری ہے قلبی سچائی انسان کے نیت درست ہو جس بات کا اظہار زبان سے ہو دل اس کی تصدیق کرے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من آم علیہی کہ مومن کی نیت دل کا ارادہ اس کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے قرآن عقیم میں پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کونو ما صادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور پروردگار عالم بھی یہی فرماتا ہے کہ میں سچوں کے ساتھ ہوں ناظرین کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن وہ ہوگا جو سچا ہے آقا فرماتے ہیں ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے سچ وہ سیڑھی ہے حضور غوث العظم سے یہ نشیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور ولایت کی پہلی سیڑھی کونسی ہے تو فرمایا سچ ولایت کی طرف پہلی سیڑھی ہے جو سچائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے گویا وہ اللہ کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے اور اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا ہے ناظرین اکرام ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جہاں تشریف لائے میرے آقا تو کفر اور الہاد پورے عروج پہ تھا حضور نے ان کے درمیان زندگی گزاری اعلان نبوت سے قبل بھی ہر کافر کی زبان پر یہ تھا کہ یہ صادق ہیں سچے رسول ہیں ہم سچے رسول کے ماننے والے ہیں کیا آج ہمیں بھی دنیا سچا کہتی ہے کیا ہم بھی سچائی اختیار کرتے ہیں اگر ہم سچائی اختیار کر لیں تو پھر ہوگا کیا سب سے بڑھ کر سچائی ہمیں اندر سے اعتماد دیتی ہے چھوٹا شخص بد اعتمادی کا شکار ہوتا ہے سچے شخص کے اندر اعتماد سے وہ بات کرتا ہے اور پھر قوت برداش میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ سچے آدمی کے لیے تل خقائق کو برداش کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر اس لیے بھی کہ سچ ہمیشہ گڑوا ہوتا ہے عزت و وقار چھوٹے شخص کی کبھی بھی نہیں ہوتی ہے معاشرے کے اندر جو سچا شخص ہوتا ہے اس کی عزت و وقار میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے اور جھوٹا شخص اندر سے کمزور ہوتا ہے خوف زدہ ہوتا ہے اور جو سچ اختیار کر لیتا ہے اس کا دل اتمینان پا لیتا ہے اور پھر نبی کریم کی آدیس بتاتی ہیں کہ جو شخص سچ کو اختیار کرتا ہے وہ گناہ کے راستے سے دور ہو جاتا ہے اور نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے ناظرین کرام اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پھر سے اسلامی معاشرہ بن جائے اور ہمارا کردار اسلامی کردار کے سانچے میں ڈھل جائے تو ضروری ہے کہ ہم جھوٹ سے نفرت اور سچ سے پیار کرنے لگ جائیں امید ہے یہ پیغام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ایک نئی نشست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ